نوشکار آداب آپ سبی کا سواگت ہے سی آئی بینڈی نوز پر آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ پہلے دو لوگ ڈاؤن میں لوگوں کے بیچ ایک یہ میسیج تھا کہ چلو سب کچھ ہی بند ہے لیکن اب تیسے لوگ ڈاؤن میں کنفیوزن ہے کہ میرا کام چالو ہو سکتا ہے یا نہیں یہ کنفیوزن گلی محلے کے چھوڑے دکانداروں کے لیے اور بھی زیادہ ہے کیونکہ ان کے پاس جانکاری کے لیے زیادہ سورز بھی نہیں کچھ سوال سب سے اہم ہے ایسے میں دکاندار اپنی دکان کھولیں یا بند رکھیں اس کو لے کر وہ چنتت ہیں آزمگر کوٹ محلہ کے رہنے والے شوشیل جلادی کاری کاریالیں پہنچتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیوانی کچھری گیٹ کے پاس کھرپان کی دکان ہے جب سے لوگ ڈاؤن ہوا ہے تب سے دکان بند تھی گھر کا کھر چلانا مشکل ہو گیا اور جب دکان کھولتے ہیں تو پولیس پریشان کرتی ہے کچھ بتاتی نہیں ہے بس بند کرو تو بند کرو دکان ایسے میں کیا کریں اب یہ چھوٹے دکاندار اپنے گھروں کا خرچہ کیسے چلائیں ان کی پریشانیاں ان کو اس لوگ ڈاؤن میں ادھکاریوں کے ہاں آج بھی چکر لگانے پر مجبور کر رہی ہے اور وجہ صرف ایک ہے دو وقت کی روٹی بات کریں آم دن چریا کی تو روز کی طرح دو پیہ چار پیہ والے آج بھی گاڑی میں فراتے بھرتے نظر آ رہی ہیں شراب کی دکانیں کھولی ہیں دکانیں بھی کھول رہی ہیں ایسے میں ان چھوٹے دکانداروں کو لکڈاؤن کا پالن کرتے ہوئے دو وقت کی روٹی کے لیے دکان کھول کر بیٹھنا گلت ہے کیا سوشیر کمارچر ہو سیاں مہلا کوٹ پہ پان کی دکان ہے دیوانی کچھل گیٹ پہ کھانے پینے کے لیے کوئی صحیح نہیں ہے اتنے دن سے لاکڈاؤن ہے بچے دم بلکھ رہے ہیں دم میں کھانے پینے سے کوئی صحیح نہیں ہے ہم لوگ پاس پان کی گمتی میں دکان کرتے ہیں ہم لوگ سرکار دیا سے چھوٹ دے دی ہم لوگ کو کھولنے کے لیے دی آدیس یہاں پہ کھولنے نہیں دے رہے ہیں کوئی بھی کھول لائے دکان تو اس کو بند کروا دے رہے ہیں ان کی دکان چاہ کارے بتاؤں بند کروا رہے ہیں بس آپ نے نہیں کہا کہ آدیس سے کھولنے گا ارے کون ان سے بات کرے گا اتنا کون بات کرے گا ان سے انہوں نے کہا بند کرے جا بند کرے چاہتے ہیں چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سمجھوکا یوکا چلے یوں فرد ملے پنو نہیں ابھی ملے نہیں ابھی جا رہے ہیں ملنے کے لیے